اسلام علیکم وآلیکم سلام جناب کیا نام ہے میرے نام خیر محمد ہے خیر محمد صاحب آپ کہاں کے رہنے والے ہیں میں جمال دینے والی کے پانچ کلومیٹر دور ہوں کون سے علاقہ ہے یہ موزاروتی شریف ہے سادے کبھر موزاروتی شریف کے رہنے والے ہیں آہا اچھا یہ بتائیں کہ دوزار اٹھارہ میں آپ نے کس جماعت کو ووٹ دیا تھا ہم نے تیر کو دیا تھا پہلے بھی وونٹ ابھی بھی تیر کو دیں گے کیونکہ پیپل پارٹی پہلے بھی آئی تھی تو اس وقت جوہینہ کس محسانوں کی اور غریبوں کی سب کی اس نے کوشش کی بھلائی کی جب سے عمران خان آیا ہے اس نے ملک کی طبعی ہوئی ہے کیونکہ اس نے کوئی کام صحیح نہیں کیا سب لوگوں کو بھیکاری بنا دیا ہے لین میں لگایا ہوا ہے کوئی ایسا کام اس نے نہیں کیا جو ملک کی ترقی کے لیے ہو تو ہمیں امید ہے کہ بلاول جو ہے نا جو پہلے بینظیر اور بھوٹر صاحب نے جو کام کیا تھے اس کو انشاءاللہ پہ تکمیل تک پہنچیں گے ہمیں اس پر امید ہے اور پیپل پارٹی ہی ملک کو بہرانوں سے نکالے گی باقی جو ہے نا یہ لوگ آتے ہیں اور ایسے جیسے بکاریوں کی طرح جو نے انہیں کام کیا ہوا ہے ملک کے ساتھ جو کیا ہوا ہے وہ بہت پیچھے چلا گیا ہے ایک پیپل پارٹی وحد جماعت ہے جو ملک کی سالمیت کے لیے اور ملک کی مفاد کے لیے اور غریبوں کے لیے اور غریبوں کے حقوق کے لیے لڑتی ہے پیپل پارٹی میں ایک خیال یہ بھی پایا جاتا ہے کہ اس کی جو لیڈرشپ ہے اس نے ماضی میں اور اپنے ہر دورے حکومت میں لوٹ مار بہت کی ہے یہ بات آپ کو کہاں تک صحیح لگتی ہے یہ بات شیاسی باتیں ہوتی ہیں جو بھی آتا ہے وہ جیسے جس طرح نون لیگ پر الزام ہیں کہ نون لیگ والے لوٹ گئے ہیں جیسے ہیں لیکن جو کام پیپل پارٹی نے کیا ہے انہوں نے بھٹو صاحب نے ایٹمی بنایا تھا پاکستان کو ایک مضبوط پاور جائے بے نظیر نے بہت سارے مسلم کے لیے کام کئے تھے اور جب زرداری نے پانچ سال حکومت کیا ہے سب سے پہلے تو اس نے پانچ سال جمبوریت کو مضبوط کیا ہے اس کے بعد وہ ایسے منصوبے کیا ہیں جیسے کوئی ایران سے وہ پٹرول گیس لینے کے لیے جو ہے نا اس نے منصوبے کیا تھے مہدے کیا تھے کوئی لیڈر اس طرح کر بھی نہیں سکتا کیونکہ یہ بہادری کا کام ہے کہ کسی کے سامنے ڈٹ جانا اور منصوبے کو جرانا عمل کرانا آپ کو لگتا ہے کہ دوزار اٹھا چوبیس کا جو الیکشن ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنا وزیراعظم لے آئے گی امید بہت ہے کیونکہ جو پوزیشن ابھی چال رہی ہے نا وہ پیپل پارٹی کے حق میں چال رہی ہے انشاءاللہ یہ پیپل پارٹی کامیاب ہوگی اور وزیراعظم جوانا بلالوال ہوں گے کیونکہ بلالوال صاحب جو ہے نا یہ ایک بینظیر کا بیٹا ہے اور ذلفکار کا پوتا ہے یہ خاندانی آدمی ہیں انشاءاللہ یہ ملک کے لیے سوچے گا باقی جو ہے نا وہ پارٹی کیونکہ آئے ہیں لے کر آئے ہیں وہ نہیں کامیاب ہوگی اچھا یہ تو سمجھ آگے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکون ہیں اور اس کے ووٹر ہیں یہ بتائے کہ جو مخدوم احمد محمود صاحب ہیں اور ان کو اور ان کے بیٹوں کو آپ ایک سیاستدان کے طور پر کیسا دیکھتے ہیں وہ ایک ناہیاتی اچھے سیاستدان ہے مخدوم صاحب کا گھرانہ کیونکہ انہوں نے کوئی غلط سیاست نہیں کی یہ کیونکہ ناتاثب کی سیاست کیا ہے انہوں نے جتنے بھی کام کیا ہے سب لوگوں کو برابر رکھا ہے سب برادریوں کو برابر رکھا ہے کسی کے ساتھ یہ بڑائی اور کمی نہیں کی اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کرپشن نہیں کی جو بھی کام کی ہیں انہوں نے ملک کے لیے اور علاقے کے لیے کیا ہیں اور اپنے حلقیوں کے لیے کیا ہیں ہر آدمی کو یہ ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں کسی کو یہ نہیں کہتے کہ یہ آدمی جو ہے نا یہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے یا فراقوں کا یہ نہیں ہر کسی کو ایک طرح سے دیکھتے ہیں ان کی سب سے بڑی یہ خوبی ہے کہ ذلہ رحمی ارخاں میں جو بھی امن ہے یہ مخدوم صاحب کے گھرانے کی وجہ سے ہے ادھر جھگڑے اور بدماشی جو چیز یہ نہیں ہے سے مخدوم صاحب کے گھرانے کی وجہ سے نہیں ہے انہوں نے جو بھی سیاست کی ہے یہ ایک تاثب سے پاک سیاست کی ہے اس کا جو کریڈر جاتا ہے نہ مخدوم صاحب کو جاتا ہے بہت شکریہ تھانکیو اسلام علیکم علیکم السلام جناب کیا نام ہے میرا نام جام زفر اقبال بھٹی جام زفر صاحب آپ کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں میرا علاقہ بستی حمید اللہ بھٹی یونین کونسر روشن بیٹ حلقہ قومی وان سیون سبائی حلقہ سردار حبیب رحمان خان کو پانک صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی پی ٹو سکس فور پر سردار حبیب رحمان خان صاحب کو اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ٹکر دیا ہے اس فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں نہیں مخدوم صاحب کا اچھا فیصلہ ہے کیونکہ یہ اکثر علاقے میں رہتے ہیں عام خاص ہر لوگوں سے ملتے رہتے ہیں ان کا ملہ جو ہے ان کی کامیابی ہوگا اور کا تو کوئی پتہ نہیں لیکن یہ سردار صاحب کی قابعہ بھی یقینی ہے کیونکہ یونین کانسل روشن بیٹ یونین کانسل رانجے خان یونین کانسل چوک بہادر پور یونین کانسل جمال دنوالی یونین کانسل اقبال نگر یہ احمد صحیح کی ذاتی یونین کانسل ہیں ان میں کسی اور پارٹی کا ووٹ ہے ہی نہیں اچھا آپ کا تعلق جیسے آپ نے بتایا کہ روشن بھیٹ سے تو اس علاقے کے بنیادی مسائل کیا ہیں وہاں علاقے کے مین جو ہے نصر وہ صاف پینے کا پانی اور روڈز کی کمی ہے یہ بات یہ بات آپ نے اپنے کینی ڈیٹس کو بتائی ہے بلکل بتائی ہے انہوں نے یقین دھیانی کرائی ہے سردار صاحب نے بھی اور مصطفیٰ صاحب نے بھی کہ یہ ہم جب الیکٹ ہو کر آئے جائیں آپ کے علاقے کی ترقی کریں گے انشاءاللہ ضرور آپ سمجھتے ہیں کہ ان نشستوں پر پاکستان پپلز پارٹی کا کسی جماعت کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے ان کی کامیابی یقین نہیں ہے بلکل جی ان کا مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں ہے ان کی انشاءاللہ کامیابی یقین نہیں ہے کیونکہ بیس پچیس ہزار ووڈ تو ان کا ذاتی ہے تین چار یونین کونسل سے اتنا کسی مخالف امیدوار کے پاس نہیں ہے آپ خود بھی سیاست میں حصہ لیتے ہیں جی میں سیاست میں حصہ لیتے ہیں یونین کونسل یونین کونسل روشن بیٹ میں میں صاحب کا کونسلہ رہا ہوں یہ جمال دین والی ہے جناب آپ یہاں کے رہنے والے ہیں یہاں کے رہنے والے ہیں اچھا سیاست سے الیکشن سے کوئی دلچسپی ہے باس ہم تھوڑی بہت خبریں سن لیتے ہیں ووٹ ڈالتے ہیں ووٹ ڈالتے ہیں دوزر اٹھارہ میں ووٹ نہیں ڈالیں گے دوزر اٹھارہ میں کس جماعت کو ووٹ دیا تھا ہم نے مقدوم صاحب احمد محمود صاحب کو ووٹ دیا تھا ان کے ووٹ رہے ہیں ان کو ووٹ آ رہے ہیں ابھی کیا پرورام ووٹ دیا WITHпаر دیں گے ہے بیپلز پارچے کو کیا خاص وجہ ہےmbots ووٹ viteho صاحب بہت اچھا آدمی تھے اس کے نواسے ہیں آپ بٹو صاحب یا ب Cel پارٹی میں تھے مقدوم صاحب کے ساتھ ہیں یا مقدوم صاحب کی وجہ سے پرکلز پارٹی کے ساتھ ہیں ہم پرکلز پارٹی کے ساتھ بھی ہیں بلو صاحب کا کارنامہ بہت اچھے ہیں اس نے آٹیمی دھماکے کے دوے کروایا تھے آٹیمی بن بنو صاحب پرکلز پارٹی میں نہیں تھے تب آپ پارٹی کے ساتھ تھے یا مخدوم صاحب کے ساتھ مخدوم صاحب کے ساتھ ہمارا وارڈ مخدوم صاحب کے ساتھ تو پھر بھٹو صاحب کی ختمات کا کیا ذکر بھٹو صاحب نے اچھے کام کیا ہے وہ پرانی باتیں ہیں اچھے کام کیا تھے آپ سمجھتے ہیں کہ مخدوم صاحب نے پپلز پارٹی میں آکے اچھا کیا ہے مخدوم صاحب نے اچھا کیا ہے آپ کے دل کی بات دل کی بات کیا رہے ہیں ایسے ہیں نا جب مخدوم صاحب ہم یہ علاقہ جو جتنا بھی ہے مقدوم صاحب کا ہے جب مقدوم صاحب کہیں گے فلاں آدمی کو ہم نے ٹکٹ دیا ہے فلاں کو ابھی آپ ابھی آپ پیپلز پارٹی کی تاریفیں کر رہے ہیں بھٹو صاحب کی تاریفیں کر رہے ہیں اگر مقدوم صاحب کل کو مسلم لگ نین میں چلے گئے یا پی ٹی اے میں چلے گئے ہم ان کے ساتھ ہیں آپ ان کے ساتھ ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں پارٹی کے ساتھ نہیں ہے نہیں جب ہم بھارے دہبر وہ ہیں ہم ان کے ساتھ رہیں گے جس پارٹی میں چلے جائیں گے وہی آوکی پارٹی وہ ہماری پارٹی ہے اسلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے محمد طالب محمد طالب صاحب یہ کون سا علاقہ آپ کا جمال دینوالی آپ ادھر کے رہنے والے ہیں جی آہ ووڈ بنا ہوئے آہ دوزار اٹھارہ میں ووڈ ڈالا تھا جی آہ کس زمان کو عمران خان کو عمران خان کو آپ جمال دینوالی شہر میں جاتے ہیں اور ووڈ آپ نے ڈال دیا دوزار اٹھارہ میں عمران خان کو اس کی کیا وجہ تھی بات وجہ تھی ہم نے اکرام عمران خان کو چنوا ہے آپ عمران خان کو پسند کرتے ہیں ابھی جو آٹھ فیبری کو الیکشن آرہا ہے اس میں کیا کریں گے ابھی اس کو دیں گے ابھی اس کو دے رہے ہیں جی آہ کیا وجہ اس کی وہ ہمارے دیتے ہیں نا ہم کو اس کو ووڈ کیوں دینا چاہتے ہیں آپ دل کی بات بتائیں مجھے بات ہے کیا کیوں ووڈ دینا اس کو ہم کو پسند ہے وہ آپ کو پسند ہے اس کا جو بھی امیدوار ہوگا آپ بلے پر پلے پر مور لگائیں گے جی آہ کیا کرتے ہیں آپ پلے داری کرتے ہیں پلے داری کرتے ہیں تو عمران خان نے اپنا جو پچھلہ دور سا اس کا کو اچھے کام کیے تھا اس نے کون سے اس کو نا در بیٹھنے بھی نہیں دیا انہیں کیا اچھے کام کرے گا اسلام علیکم والیکن سلام کیا نام ہے زفر اقبال زفر اقبال صاحب آپ کہاں رہتے ہیں میں جمال دن ملی شہر یہاں شہر میں جی جی آہ اچھا یہ بتائیں کہ دوزار اٹھارہ میں آپ نے کس جماعت کو بوٹ دیا تھا امران خان تحریک انصاف تحریک انصاف یہ جی آہ اچھا تو اب جو آٹھ فیبری کو الیکشن ہو رہا ہے ابھی کیا موڑ ہے ابھی امران کو دیں گے پورا امران خان کو دیں گے جی آہ اچھا بستی سب امران خان کو کون سے بستی آپ کی بستی دل مرا دنگنے کے پاس دیات یہ کتنی دور ہے جمال دنوالی یہ چھے کلمٹر سا بہت دور ہے بستی میں کتنی لوگ ہیں آپ کی فیملی کے کم از کم ہیں وہ ہوں گے سو دو سو بندہ ہوگا سب امران خان کو بوٹ دیتے ہیں تو آپ کا امید بار کون ہے یہاں اس دفعہ الیکشن میں کون کھڑا ہے الیکشن تو ہمارے پاس مکدوم صاحب ہیں مکدوم احمد محمود لیکن ہم بہت اس کو دے گا ہم مکدوم نے ہمیں اجتا کوئی چیز بھی نہیں دیا مکدوم صاحب نے شہر کے روڈ ہیں دیکھیں سڑکیں دیکھیں کوئی چیز بھی نہیں ہے ہمارے بستی میں بجلی چلانے چلتا بھی نہیں ہے ہمارے پاس چونکہ مخدوم محمود صاحب نے مسئلہ حال نہیں کیے اس لئے آپ پی ٹی اے کو ووٹ دیتے ہیں پی ٹی اے کو دیں گا سلام علیکم سلام جناب کیا نام ہے میں نام شوکت ہے صاحب شوکت صاحب کہاں کے رہنے والے ہیں آپ میں ادھر جمال دینوالی کا کب سے رہ رہے ہیں کافی بچپن سے ادھر یہ بچپن سے بزرگ بھی ادھر ہی رہتے ہیں جی جی تو دوزار اٹھارہ میں ووٹ دیا تھا آپ نے جی اس جماعت کو پی ٹی اے کو دیا تھا پی ٹی اے کو ووٹ دیا تھا جی ہاں اچھا آپ جو آٹ فیوری کو الیکشن ہو رہا ہے ابھی کیا کریں گے ابھی ہم مخدوم صاحب کے پہلے پی ٹی اے کو ووٹ دیا تھا اب مخدوم محمود نامو صاحب کو پپلس پارٹی کو ووٹ دینا ہے تو یہ ووٹ آپ کا تبدیل کیوں ہوا ہے تبدیل اس لئے ہوا ہے کہ ابھی عمران خان کا کوئی صاحب کا پتہ ہی نہیں ہے چھوٹتے ہیں یا نہیں چھوٹتے تو اس وجہ سے جو ہے نا ہمارے اپنے مخدوم ہیں وہ ہمارا خیال بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری بات اس کے شہر میں ہم کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اللہ کا شکر ہے ابھی جو آئیں گے تو ہمارا کام کریں گے انشاءالہ عمران خان کو اپنے ووٹ اس لئے نہیں دینا کہ وہ جیل میں چلا گیا ہے وہ بند ہو گیا تو بھی بند ہے نا اس کا تو کوئی پتہ نہیں ہے تو اگر لیڈر اور جماعت کا جو لیڈر ہے وہ جیل میں چلا جائے تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اس کے خلاف ووٹ دینا چاہیے اس کے ساتھ تو کھڑا ہونا تھا لیکن اس کا حساب ہی نہیں ہے سر ہاں اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے 2018 میں آپ نے ووٹ دیا تھا تو اس کے جو پھر چار سال حکومت رہی تو اس نے کوئی اچھے کام کیے نظر تو نہیں ہے سر نظر نہیں ہے بس ایک کام اچھا کیا تھا بجلی تھی اب تو بجلی نہیں ہے اب جیسے ان لوگوں کی حکومت آئی ہے نواز شریف والوں کی تو بجلی نہیں ہے تین تین چار چار گھنٹے پانچ پانچ گھنٹے بجلی نہیں ہے مزدور ہیں مزدوری سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس وجہ سے جو ہے ابھی جو ہے پیپل پارٹی کے ساتھ ہیں انشاءاللہ آپ سمجھنے کے پیپل پارٹی آئے گی تو ملک کے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ کرے گی کرے گی انشاءاللہ ابھی اپنا بلاول صاحب ہیں کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ میں جو ہے کلیار کروں گا آپ مجھے ایک موقع دیں تو انشاءاللہ وہ ساتھ تو اللہ تعالی ہی دیتا ہے باقی اس کا زبان ایمان وہ اللہ ساتھ دے گا ہاں جی چلیں بہت شکریہ بہت شکریہ